گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہوئے ہیں لکچمی اور انڈریسٹی کے بارے میں یہ ایسے بہت جلدی آپ کو پور ہنڈرڈ پلس جاتا ہوا دکھائی دے گا اور اس کا کیا کارانہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جو پیرامیٹر ہیں وہ سب دکھانے والا ہوں ہی آپ پر ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ اس کا جو سپورٹ لیول ہے یہ ہے آپ تری پھوٹی ہو چکا ہے اور بہت جلدی ایسے آپ کو پور ہنڈرڈ پلس دیکھنے کو مل جائے گا اس کے جو منٹ پیر میٹر ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو پہلا کاران ہے کروڈ آئل کروڈ آئل کا جو پرائز ہے وہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو جب بھی کروڈ آئل کا پرائز نیچے جاتا ہے تو یہاں پر جو کیمیکل ریلیٹڈ اسٹوک ہیں ان سبھی کو فائدہ ملتا ہے یہاں پر ہم نے لوگ ڈاؤن میں دیکھا تھا جب ساری فیکٹیاں بغیرہ بن دی تھی تو کروڈ آئل کا جو پرائز ہے وہ بہت نی نیچے آ گیا تھا ڈاؤن آ گیا تھا تو اس میں ہمیں جو کمپنیوں کا مارجن ہے وہ بہت اچھا دیکھنے کو ملا تھا تو یہاں پر ہم لاشٹ بن منت میں یا پر اس سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کروڈ آئل کا پرائز نیچے کی اور جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا چارٹ ہے یہاں پر ہمیں کروڈ آئل کا پرائز ابھی لگ بھگ ایٹی سیون پر دکھائی دے رہا ہے جو کی ایٹی ٹو پر آیا تھا تو یہاں پر جو کروڈ آئل کا پرائز ہے اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہے لکشمی اورگنک جیسی انڈسٹری کو مل سکتا ہے لکشمی اورگنک کے انڈسٹری ہے کیمیکل ریلیٹڈ انڈسٹری ہے جو کی کروڈ آئل پر بہت زیادہ نربار ہوتی ہے اس کا جو مارجن ہے جو اوپی ایم ہے آپلیٹنگ پروفٹ مارجن وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کروڈ آئل اگر نیچے ہوتا ہے جب بھی کروڈ آئل کی پرائز اوپر جاتی ہے تو یہاں پر جو اس کا مارجن پروفٹ ہے وہ یہاں پر گھٹ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے لیشٹ کوارٹر میں دیکھا تھا تو چلیے وہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کا مارجن ہے وہ کیسے گھٹ گیا تھا کروڈ آئل کی پرائز میں جب پردی ہوئی تھی تو یہاں پر ہم اس کا جو اوپی ایم ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو کوارٹرلی ریجلٹ آیا تھا اس کا جون دوہیار بائیس میں اور اس سے پہلے مارچ دوہیار بائیس میں تو یہاں پر جو اس کا اوپی ایم ہے وہ جہاں پر مارچ دوہیار بائیس میں ہمیں نیچے جاتا ہوا دکھائے دیا تھا اور اس سے پہلے جو ریجلٹ آیا تھا وہ اس کا مارجن اوپی ایم ہے اوپلیٹنگ پروفٹ ڈ biology 14 پرسند تھا جو کی گھٹ کر مارچ دوہیار بائیس میں ایٹ پرسند رہ گیا یا تھا اور جو جونمَαι اس کا کوارٹر آیا تھا جو ؟ ہکاوارٹرر تھا اس کا پروفٹ بڑھ کر تھرٹین پرسنٹ ہو گیا تھا تو یہ ہے کاران تھا کروڈ آئل پرائز کا جب جب کروڈ آئل پرائز بڑھتی ہے تو یہاں پر جو کیمیکل ریلیٹڈ کمپنی ہوتی ہیں ان کا جو پروفٹ ہے وہ گھٹ جاتا ہے مطلب جو مارجن ہے وہ گھٹ جاتا ہے تو یہی کاران ہے کہ اب جو یہاں پر کروڈ آئل میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے پہ جو اس کی جو پرائز ہے جو نیچے جاتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو یہاں پر کیمیکل ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنی ہے ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا لکس می آرگنک جو انڈریسٹی ہے وہ ایتھائل ایسٹیڈ اور ایسٹک ایسٹیڈ میں اپنی ڈیل کرتی ہے تو یہاں پر دو جو مین کیمیکل ہیں انہی پر یہ کمپنی ڈیل کرتی ہے جو کی بجنس ٹو بجنس اپنا بجنس کرتی ہے مطلب کیس میں ریٹیلر کا کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پر بی ٹو بی یہ کمپنی کام کرتی ہے اور اس کا اگر ہم مارکٹ کیپ دیکھیں تو مارکٹ کیپ بھی بہت بڑا ہے اس کا قریب یہ ایک میٹ کیپ کمپنی ہے جس کا مارکٹ قریب نوہ جا دو سو سولہ کروڑ روپائی کا ہے کرینٹ پرائز اس کی تھری فورٹی نائن کے آس پاس چل رہی ہے اس کی جو بک بیلیو ہے وہ بھی بڑیاں ہیں فورٹی نائن کے اور یہاں پر آر او سی ای ہے یہ ہے ٹونٹی فائب کا ہے اور آر او ای ٹونٹی بن کا ہے تو یہاں پر اگر ہم اوبرال دیکھیں تو اس کمپنی کا جو ریویو ہے وہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے اور یہ کمپنی آپ کو آنے والے سماعے میں بہت اچھا ریٹن بنا کر دے سکتی ہے بہت جلدی یہ کمپنی آپ کو پھور ہنڈریٹ پلس پر جاتی ہوئی دکھائی دے گی تو گائز اس کمپنی کے بارے میں ہم نے جو امپورٹنٹ پیرامیٹر تھا اس کے بارے میں جانکاری لے لی ہے ہم ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائیں